السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد معزز ومحترم ناظرین ایک سوال جو آپ سنتے رہتے ہیں یا ایک جملہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے کیا واقعی اس طرح کی کوئی حدیث ہے کیا صحابہ سے یہ ثابت ہے جب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی بات شریعت کے اندر نہیں ہے کہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا پیار کرنے والا ہے البتہ اسی سے ملتی جلتی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے سی بخاری حدیث انبر پانٹ ہزار نو سو نننانوی کی ایک عورت جس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا بھاگتی ہوئی آئی اور لوگوں کے درمیان اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی کی اچانک اس کی نظر اس کے اپنے بچے پر پڑی اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر اس کو دودھ پلانے لگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے صحابہ نے کہا نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارا رب اس عورت سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے رحم کرنے والا یہ حدیث تو پتہ یہ چلا کہ اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت ماں کی محبت سے کہیں زیادہ ہے یعنی دنیا کے اندر محبت کی مثال دی جاتی ہے تو ماں کا حوالہ دیا جاتا کہ ماں اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی لیکن جب بات اللہ کی آئے تو اللہ اس ماں سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث نمبر چھہزار سیکس ٹریپل زیرو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے سو حصے کی اور سو حصے میں سے صرف ایک حصہ اس دنیا کے اندر بھیجا پھر آپ نے فرمایا کہ اسی ایک حصے کا کمال ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں انسان جنات جانور چریند پریند سارے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اسی ایک پرسنٹ کا کمال ہے ایک حصے کا کمال ہے پھر آپ نے مثال بھی دی کہ اسی ایک حصے کا کمال ہے کہ جو گھوڑی ہوتی ہے وہ اپنا سم اٹھا کر رکھتی ہے اپنا پیر اٹھا کر رکھتی ہے تاکہ اس کا سم اس کا پیر اس کے اپنے بچے پر نہ پڑ جائے اور اس کے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے یہ ماں کی محبت ہے جانوروں کی محبت ہے انسانوں کی محبت ہے بھائی کی بہن کی باپ کی بیٹے کی بیوی کی شوہر کی پوری دنیا کی محبت اسی اللہ کے ایک پرسنٹ رحمت کا کمال ہے جو اس نے دنیا کے اندر بیجا ہے اور اس نے ننانوے فیصد حصہ محبت کا پیار کا رحمت کا اپنے پاس بچا کر رکھا ہے جو قیامت کے دن وہ اپنے بندوں کے درمیان اسے پھیلائے گا اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ورحمتی وسعت کل شئی کی میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا یعنی اللہ کی رحمت پوری کائنات میں پھیلی ہو تو ہم اور آپ کو یہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے بلکہ اللہ پوری کائنات کی ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اس لیے کہ اس نے صرف ایک فیصد حصہ اپنی رحمت کا اس دنیا کے اندر بیجا ہے اسی ایک فیصد کی وجہ سے آپس میں لوگ ایک دوسرے پوری محبت کرتے ہیں بقیہ ننان وحصہ اللہ نے اپنے پاس بچا کر رکھا تو یہ جملہ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے اس لیے کہ یہ جملہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے صحابہ اکرام میں سے کسی کی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے بلکہ ہم اور آپ کو اللہ کی رحمت کو وسیع کر کے رکھنا چاہیے اسے ستر ماہوں میں قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح بات سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی النبی کریم ربنا تقبل منا انکان تسبیل علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی